ہوں گئی عید کا ٹائم قریب آگیا ہے گھر میں کھم رہتے ہیں اور گھر سے بہت زیادہ رہتے ہیں کبھی مارکٹ جا رہے ہوتے ہیں کبھی کوئی چیز جا رہتے ہیں ساری چیزیں ہینڈ پہ جا کے آپ کو یاد آتی ہیں کہ ہم نے یہ لے کیا لیے یعنی کہ میں نے دیکھے عید اور شادی میں کوئی طرح زیادہ فرق نہیں ہوتا بس یہ فرق ہوتا ہے کہ عید میں آپ کے پاس دلن نہیں ہوتی شادی میں آپ کے پاس دلن نہیں ہوتی ہے ساری عید میں آپ کے پاس دلن نہیں ہوتی ہے عید میں جونس اللہام آپ کفڑے و گڑے لئے کیا контfol دروان وہاں اس میں بیسی ہوتا ہے شادی میں جونس اللہام آپ کے پاس دلن ہوتی ہے شادی میں بھی دلن نہیں ہوتی ہے شادی کے بعد آپ کہلن ہوتی ہے شادی سے بہربی آپ ہوئے ہنے لئے ہوتے ہیں تو کچھ ایسی شینہ ہے جو ہی تھا کہ مجھے کہا رہی کہ بئی امیلہ اٹھو جاؤ پہلے ہو تھا تھا ہے بچپرمے کہ امی جونس ہے وہ وہ آکے ہمیں مارک اڑھائی کر کے ہمیں اٹھایا کرتے تھے ہماری صاحب کو کچھ ایسی ہوتا تھا کہ ہم لوگ سوئے تھے اور ہمیں جن سے اچانک آکے کبھی ہنگر سے مار پڑھ رہی ہے کبھی کہتے ہیں جتی سے مار پڑھ رہی ہے کبھی ہمارے میں پانی پھینکا جا رہا ہے یعنی کہ ہر قسم کی جو ہاتھوں میں چیز آتی تھی وہ ہمیں پڑھتی تھی جب ہم لوگ اٹھتے نہیں تھے خاص طور پر عید کے ٹائم بھی ایت کی نماز ہوتی تھی اور ہمیں پہلے سوئے تھے تا پڑھی ہوتی تھی کافی ٹائم ہو گیا ہمیں سوئے نہیں ہی تھے پہلے رمضان میں بھی سیری سیری تک ہم مخصو دل نہیں تھے جا گے رہتے تھے اور پھر بعد میں سوتے تھے اور پھر ہمارے حال بڑا پڑھ رہا ہوتا تھا پھر وہی بات ہے کہ اب ککتے ایت کے لیے تیاری وغیرہ کی بھی تھی اب ہم ٹیلر سے کپڑے لینے جا رہا ہوں میں دو تین دن پہلےہ نے کہا کہ ٹیلر نے اس طرح ٹیلر کو ن command..بر بت نہیں لگ رہا کون سی suit تھی میں نے کہا racist یعنی کے ایت سے پہلے جو ان سے ہے تین دن پہلے ٹیلر نے یہ بتائی ہا کہ بھائی آپ کے جو suit ہے اس کا مجھے پتہ نہیں لگ رہا کلر رہا میں نے یہ لگا کہ اس نے suit ہی نہیں سیا ابھی تو کچھ نے suit نہیں سیا اور اس نے کہے کہ ہم Bears جلدی آکے نام مجھے colour بتاؤ اگر آپ کو دو دن میں سوٹ سیکھ دوں یعنی کہ نو ٹرائل نو کچھ نہیں بجا آگے بس سوٹ لے کیا اور تکے سے پہنے ہو تنگ ہے تنگ ہے نہیں تنگ نہیں تنگ یعنی کہ اتنی ڈیمانڈ کسی انجینیر یا ڈاپٹر یا کسی اور کی نہیں ہوگی جتنی یہ ٹیلر کی ہو جاتی ہے وہ بھی ایت کے دنوں میں اتنی ڈیمانڈ پرائم منسٹر کی نہیں ہوتی جتنی ٹیلر کی ہو جاتی ہے وہ بھی ہمیں کپڑے لے دو یعنی کہ ٹیلر کی کپڑے لیتے جاتے ہوئے سڑک ساری بان رہی ہے لگ ایسی رہے بلکل جس طرح ہمیں ہمارے والدین ہمیں بتایا کرتے ہیں ہم لوگ پچپن میں بڑی محنت سے جاتے تھے ٹوٹی سڑکوں پر پیزل چال چال گئے چال چال گئے پر ہم لوگ اس طرح جاتے تھے بلکل ایسی فیل ایسی ہی آ رہی ہے ٹوٹی سڑک ہے ایسے ہمیں جھٹکے پاڑے ہیں جو کھایا بھی نہیں ہوا وہ بھی ہمیں حضم ہو رہا ہے بلکل ایسی سڑک ہی ہے اید ایسی ہوتی ہے گھر پہ بیٹھ کے آپ رام سے ٹی وی دیکھو موبائل دیکھو لیکٹاپ یوز کرو یہ اید نہیں ہوتی اید ہوتی ہے سڑک پہ نکلو ٹوٹی سڑک پہ نکلو ایسے جھٹکے کھاؤ جو آپ نے صبح سہری میں کھایا ہے وہ اب جا کے آپ کا حضم ہو کچھ ایسی ایکٹیویٹی کرو پھر جہا کے آپ کا ہوگا ایسے کوئی سی نہیں ایسے اس طرح ہی ایس کا فائدہ ہی نے بنا کیا میری ابھی گاڑی بڑی غزور کے نیچے لگی ہے جو کہ میں نے ریکارڈ نکیشو کر رہے اگر میرے گھر والے یہ ویڈیو دیکھ لیتے ہیں اور میری گاڑی نیچے ٹھکتے ہوئے اس میں آ جاتی تو میری ٹھکائی ہو جانے کی اسی طرح ہمارے جس طرح والدین کہتے ہیں کہ ہم لگ بڑے مشکلات میں ہم نے پڑھائی کی ہے ہم لگ پیدر چلا کرتے تھے دو دو تین دین بیس بیس تین سے اس کلومیٹر پیدر چلا کرتے تھے ہم بھی اپنے انشاءاللہ بچوں کو یہ ہی بتائیں گے کہ ہم نے بھی بڑی محنت کی ہے ہم لوگ کٹی سڑکوں پہ جونس ہے گاڑی چلائے کرتے تھے ہم لوگ کٹی سڑکوں پہ جا کے ایت کے کپڑے لیا کرتے تھے کہ تم لوگ کرتے ہیں ایسے نہیں نا ہم لوگ کرتے تھے کیا تم لوگ بھی اور عام کی زندگی گزار رہے ہیں اس میں اس آز کو اندہ ساں ملیا اور یار سدھی سڑک آئی اور نعمت ہوندی ہے سدھی سڑک آئی یعنی کہ ایت کے پاس بہت مشکلات آنے لگ جاتی ہیں ابھی میرے سامنے ایک بائیک والا بچہ جا رہا تھا اس میں بچارے نے چپل پہنی ہوئی تھی بائیک چلاتے چلاتے اس کی چپل گر گی اور وہ اس نے ایک سائٹ پہ بائیک لگایا اور ایک سائٹ پہ وہ ہوتا ہے ایک لنگر آکے جو اچھل اچھل کے چل کے جاتے ہیں اسی طرح بچار جونس ہے وہ چل چل کے اچھل اچھل کے آ رہے ہیں اور آکے اس نے چپل پہنی ہے اور پھر جا کے یعنی کہ یہ مشکلات ہوتی ہیں یہ اسے پر لڑکوں کو مشکلات ہیں لڑکیاں اس طرح کر سکتی ہیں لڑکوں کو مسئلے ہوتے ہیں یہ لڑکوں کے لیے مشکلات ہوتی ہیں کہ ایسے بائیک چلاتے ہوئے ایک چپل اتر جائے تو پھر لڑکا آکے جا کے چپل پہنی پھر اس کے بعد واپس آنا اسی طرح بائیک ہے کبھی چین ٹوٹ گئی کبھی پنچر ہو گیا تو وہ بھی آپ نے کرانا ہے یعنی کہ ہر چیز ہی آپ کے ذمہ ہے اید کے دن اس سب کرنے کے باوجود بھی آپ کو ایدی نہ ملے بڑا دکھ ہو گئے ایدی تو ملنی چاہیے ایسا تو سینی نہ ایدی بننی چاہیے چلو نا ایک اور ایک اور میں آپ کو ٹرک داتا ہوں ایدی لینے کا اید سے پہلے جتنا کام ہو سکتا ہے کرو پانی بھر کے لانے پانی بھر کے لاؤ کٹنگ کروانی ہے کٹنگ کروا کے بہن کو لے کے جانے بہن کو لے کے جانے امی کو مارکٹ لے کے جانے مارکٹ لے کے جانے سارے کام کرو اینڈ میں جب اید آئے آپ کو ایدی نہ ملے تب جا کے آپ کو اید سے پہلے آپ کو لے کے گئے ہوں ادھر ادھر لے کے گئے ہوں آپ کو شاپنگ کرائی ہے کٹنگ کرائی ہے اور آپ نے ایدی نہیں دی یہ غلط بات ہے ایسے نہیں چلتا ایموشنل بلیک میں وہ رہنے رہ گئے پتہ یہ ہے کہ جو آپ کے بھائی جب روتے ہیں تو پھر آپ کے اکلے بھائی دو طریقے ہوتے ہیں یا تو ہستے ہیں یا وہ بھی آپ کے دکھ میں شریک ہوتے ہیں تو بھائی ہے بھائی ہے بھائی ہے بھائی ہے تمہاری ملزی لیکن مانو یا نہ مانو چاست اس کی اپنی